اگلا باب ہے باب الشفاع شفاعات کا باب شفاعات کسے کہتے ہیں جی ہم لوگ اردو میں اس کو سفارش کہہ لیں شفعن کا معنی عربی میں وطر اور وطر کی زید ہے وَالْفَجْرِ وَالْاَيَالِنْ عَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَطْرِ وطر طاق عدد کو کہتے ہیں اور شف جفت عدد کو جوڑے کو شفاعات سفارش میں یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا میں اگر کسی کے پاس اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اکیلہ بولوں گا تو میرا کام بنے گا نہیں جو فیکٹری کا مالک ہے مینیجر ہے ادارے کا ذمہ دار ہے وہ میری بات جو ہے وہ سنے گا نہیں کرے گا نہیں پورا مجھے جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری اکیلے کی بات نہیں چلے گی میرا کام نہیں بنے گا تو میں کسی کو ساتھ میں لیتا ہوں کہ چلو میرے لیے جب آپ سفارش کر دو تو وہ سفارش کرتا ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں یا اچھا آدمی ہے میماندار ہے محنتی ہے قابل ہے آپ اس کو نوکری پر رکھ لو اس کا فنہ کام کر دو ایسا ہی ہوتا ہے نا اسی کو سفارش گلتے نا تو اب سوچئے کہ مطالبہ کرنے والا اس چیز کو چہنے والا کون ہوں میں اور میرے ساتھ کون جا رہا ہے سفارشی تو جب میں جا رہا ہوں اکیلہ جا رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ جا رہا ہے تو میں اب اکیلہ نہیں رہ گیا اس چیز کو مانگنے کے لیے میں تاق عدد سے جفت عدد ہو گیا اکیلے سے ڈبل ہو گیا واضح تو عربی میں شفع مانے گھوڑا جفت عدد دھورا یہ مفہوم اگر لیں تو یہ دیکھئے کہ شفارش میں جو سفارش کرتا ہے وہ مطالبہ کرنے والے سائل آدمی کو ڈبل کر دیتا ہے اس کی بات کو بڑھا دیتا ہے یعنی مضبوط کر دیتا ہے تو مانگنے میں اب وہ اکیلہ نہیں رہا یہ بھی ہو گیا واضح یہاں ایک بات اور بھی شفارش کی قباحت کا پہلو یہیں چکے اس کے معنی کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ اس کو ڈبل کر رہا ہے ایسے ہی جب ایک سامنے والے آدمی سے جس سے مانگا جا رہا ہے بہت اچھی طریقے سے دماغ میں رکھئے یہ علامہ ابن عبیل اس نے بڑی پیاری بات بیان کی ہے کہ جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی دینے میں فیضلہ کرنے میں اکیلہ ہے مینیجر ہو ذمہ دار ہو بڑا ہو بادشاہ ہو دینے میں وہ اکیلہ ہے میں اس سے جا کے کہہ رہا نوکری دے دو یا کام دے دو یا فلا فلا چیز دے دو وہ اکیلہ ہے اب جب سفارشی آ رہا ہے بادشاہ سے کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں میں اسے جانتا ہوں وزیر ہے ملکہ ہے شہزادہ ہے شہزادی ہے کوئی بھی ہے جو بادشاہ کے قریب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت اس کا یہ کام کر دو اس کا مطلب اب بادشاہ جو اکیلہ فیصلہ کرنے والا تھا اب فیصلہ کرنے میں اکیلہ رہا کیا مجھے لگتا تھا کہ میں اکیلہ جاؤں گا تو وہ کہے کہ نہیں نہیں چلو نکلو نہیں دے سکتا لیکن اگر میں نے بیچ میں اس کو ڈال دیا سفارشی کو تو بادشاہ رد نہیں کرے گا شاید بات کو رٹ لے مان لے تب بھی تو سفارشی لگایا جاتا ہے نا ایک آدمی دنیا میں سفارش کیوں لگاتا ہے ہاں ہمارے جو لگاتے ہیں کیوں لگاتے ہیں یہی سوچ کے کہ ان کو میں جب لگاؤں گا تو میری جو بات ہے نہیں اگر میں اکیلہ جاؤں گا تو شاید رد ہو جائے لیکن یہ جائے گا تو مان لے گا ذمہ دار آدمی کیا مطلب ہوا کہ وہ ذمہ دار اگر اکیلہ فیصلہ کرتا تو میری بات کو رد کر دیتا لیکن اس کی بات سننے کے بعد اب وہ رد نہیں کر رہا ہے مان رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ فیصلہ کرنے میں وہ اکیلہ رہا کیا فیصلہ کرنے میں یہ سفارشی اس کے ساتھ شریک ہو گیا اب اگر آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ سے ہم کو کوئی چیز مانگنی ہے مانگنی ہے اور ہم نے اللہ کے فیصلے میں اللہ تعالیٰ ایک چیز ہمیں نہیں دینا چاہتا اور یہ عقیدہ رکھا کہ اگر کوئی بابا کوئی بزرگ کوئی فرشتہ کوئی نبی کوئی پیغمبر بیچ میں پڑے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں نہیں دینے والا ہے وہ دے دے گا تو کیا مطلب وہ ہے اس کا کہ اللہ اپنے فیصلے میں اکیلا نہیں ہے آپ اس کے فیصلے میں اس شخص کو شریک کر رہے ہیں جس کو آپ سفارشی مان رہے ہیں تو سفارش اپنے بعض معنی کے اعتبار سے شخصیت کا دباؤ یا محبت جس طرح کی دنیا میں ہوتی ہے اس معنی میں اگر سفارش کو مانا جائے تو آپ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں اسے فیصلہ کرنے میں اللہ کے یہاں جو سفارش ہے وہ بالعزن ہے دعا کے ساتھ ہے وہاں اللہ تعالیٰ پر جبر مجبوری والا معاملہ جو دنیا میں ہوتا ہے وہ نہیں رہا اس لئے یہ چیز شرک نہیں ہوگی سمجھے میری بات ابھی آگے ہم تھوڑی سی جب وضاحت کریں گے تو یہ بات اور آپ کی سمجھ میں آئے گی شفاعت سے متعلق پہلے ہم تھوڑی سی وضاحت جاننے سے پہلے ان نصوص پر نظر ڈالیں جو شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے پیش کیے ہیں ورنہ یہی رہ جائے گی میں آیتوں کو یا حدیث کو تیزی سے پڑھ رہا ہوں لیکن ہر آیت اور استدلال میں آپ غور سے دیکھئے گا کہ تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے ہم اس کے منشاہ اور اس کے مقصود پر بات کریں گے اور یہ آگے مزید وضاحت کے ساتھ آئیں گے آیت دیکھئے پہلے وَقَالِ اللَّهِ شفاعت کا باب اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَأَنذِرْ بِهِ اللَّذِينَ يَخَافُونَ آئِن يَخْشَرُوا إِلَا رَبِّهِم لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِیِ آیت کا ترمیہ کرنے سے پہلے یہاں میرے سامنے جو کتاب ہے اس میں اگلے پیج پر دو پیج کے بعد حاشیے میں ایک جگہ شیخ آلِ شیخ کے صالح آلِ شیخ کا ایک حاشیے کا ایک اقتباس دیا ہے بہت پیاری بات ہے اس کو اس موضوع کی اہمیت کے لیے میں پھر سے آپ کے سامنے دو رہا ہوں وہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے پڑھا اس سے پہلے میں بیان کرتا رہا کہ شیخ اور توحید کے باب میں یہ شفاعت کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے انہوں نے لکھا کہ شفاعت کا باب یا موضوع ایسا ہے کہ عوام تو عوام خواس اور بعض علماء بھی اس موضوع کو سمجھنے میں خطا کر بیٹھے بعض علماء بھی لہٰذا بعض مقامات پر علماء میں جیسے انہوں نے دو نام ذکر کیا علماء نوی اور ابن قدامہ ان سے بھی خطا اور ٹھوکر کھالی ان لوگوں نے اس موضوع پر تو انہوں نے کہا کہ یہ اختلاف اس معنی کا نہیں ہے کہ دلیل کی بنیاد پر ہو یہ ان کے سمجھنے کی غلطی ہوئی دلائل کی کمی نہیں ہے جو حق اور دلائل کی بنیاد پر ثابت شدہ سچائی ہے وہ بالکل صاف ہے ان سے خطا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ شرک کرنے والے یہ جو بات بول رہا ہوں اچھی طرح دباغ میں رکھئے شرک کرنے والے جو شرک کرتے ہیں ان کے سامنے اپنے شرک کی جو دلیلیں یا شبہات لاحق ہوتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن سب سے زیادہ گنجلک اور جس چیز سے دھوکہ کھاتے ہیں جس کا جواب انہیں صحیح سمجھ میں نہیں آتا وہ ہے شفاعت کا غلط تصور شفاعت کے غلط عقیدے کی بنیاد پر لوگوں نے شرک کی امارت کھڑی کی اور آج دنیا میں بہت سارے لوگ جو شرک کر رہے ہیں میں نے اتنے ٹائم مجلس میں کہا دروس میں کہتا ہوں کہ قوم نوح میں سب سے پہلے شرک شروع ہوا ابھی آپ اس میں پڑھیں گے کہ وہ بزرگوں کے سلسلے میں غلو کیا اور ان کو اللہ کا کہ ہاں وسیلہ شفاعت اور نمائندہ مانا اسی بنیاد پر ان کے ہاں شرک پیدا ہوا ابھی ہم نے کہا شفا کا میں نے استلاحی مانا تو اس کا بیان ہی نہیں کیا تھا لوگوی مانا جو بتایا استلاحی مانا یہ ہوتا ہے کہ غیر کو واسطہ بنانا شفاعت کا مانا کیا ہے غیر کو شرعی مانا کہ کسی اللہ کے علاوہ کو اللہ کے یہاں اے واسطہ بنانا فائدے کے حصول یا نقصان سے بچاؤ کے لیے کسی کو بیچ میں ڈال کے اللہ کے یہاں فائدے کے حصول یا نقصان سے بچاؤ کا ذریعہ اور واسطہ ماننا اب وہ جو وسیلے جائز ہیں وہ اس سے جائز بھی ہے نا جائز بھی ہیں تو وسیلے باس جائز ہیں اللہ کے اسمائے حسنہ کا وسیلہ نیک آدمی جو زندہ ہو اس کی دعا کا وسیلہ اپنے نیک احمال کا وسیلہ یا پڑ چکے ہیں لیکن جو شخصیتیں مر گئی ہیں انتقال ہو گیا ہے یا شخصیات ہیں ان کی جاہو مرتبہ ان کا واسطہ ان کو توسط واسطہ مان کر یا یہ سمجھ کر جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ بادشاہ کے پاس وزیر واسطہ بنتا ہے مالکہ یا خیزادے واسطہ بنتے ہیں ایسا واسطہ ماننا اللہ کے پاس کہ اللہ کے مقرب بندے اللہ سے قریب ہے تو یہ ان سے ہم کہیں گے تو یہ منوا لیں گے اللہ سے ایسا ماننا یہ اللہ کے یہاں یہاں یہ مراد ہے اس مسئلے کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنا شفاعت بالعزن توسل شرعی اور جو شفاعت بغیر ازن ہے سفارش کا جو اور وسیلے کا جو غیر شرعی معنی ہے اس کو شرعی معنی میں خلط ملت کر دیا جاتا ہے اور لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اس لئے سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو شرک میں مبتلہ ہوتے ہیں وہ اس موضوع کے سنسلے میں سب سے زیادہ اشتباہ کا شکار ہوتے ہیں غلط فہمی میں مبتلہ ہوتے ہیں آیت اور حدیسے دیکھئے میں نے پہلی آیت پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے شیخ محمد عبدالعہب نے جو بیان کیا وَأَنزِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُو اور اس کے ذریعے سے آپ ڈرائیے قرآن کے ذریعے سے آپ ڈرائیے انذار الْإِعْلَامُ مَعَتْ تَخْوِف عربی میں اس کا مانا کی جاتا ہے کہ انذار میں مانا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز بتا رہے ہیں ڈرانے کے ساتھ خبر دے رہے ہیں ساتھ میں ڈراؤا ہے تو ہم ترجمہ عام طور سے اردو میں کرتے ہیں انذار مانے ڈرانا تو اس قرآن کے ذریعے سے آپ ڈرائیں کن لوگوں کو الَّذِينَ يَخَافُونَ جو اس بات سے ڈرتے ہیں اَيُحْشَرُوا الْا رَبِّهِمْ کہ انہیں اپنے رب کے پاس اکٹھا کیا جائے گا لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيع کہ اللہ کے پاس اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی ولی کوئی دوست کوئی مددگار ولی کا دو تین ترجمہ کر رہا ہوں دوست مددگار نہیں ہوگا وَلَا شَفِيع اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا سمجھ میں ہی بات یہاں میرے پاس جو شرح ہے آیت سے پہلے انہوں نے ایک بات یہ بھی کی ہے کہ جو پچھلا باب ہے اور اس کے بعد یہ شفاعت کا باب کیوں ہے بزرگان دین اور فرشتوں کی بات کرنے کے بعد شیخ محمد عبداللہ بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بڑے لوگ کا اللہ کے فیصلے کو بدلتے نہیں لیکن سفارش تو کر سکتے ہیں مشرق کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ ہم جو بزرگان کی قبروں پر مزاروں پر جاتے ہیں پکارتے ہیں شیخ عبدالقادر دیلانی اور فنا بابا حجمیر والے بابا بغداد والے فنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان شخصیات کو جو ہم کہتے ہیں تو اگرچہ یہ اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے اس پر اطراز نہیں لیکن سفارش تو کر سکتے ہیں دنیا میں جیسے ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس وزیر جا کے کر رہا ہے نمائندہ بنتا ہے تو گویا شیخ محمد عبداللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سفارش کے باپ کو بھی اچھی طرح اس کو جوڑ کر دیکھ لیں کہ اللہ کے پاس دنیا کی طرح دنیا کے بادشاہوں اور بڑوں کے پاس جیس طرح سفارش ہوتی ہے مشرقین جو اختیجہ رکھتے تھے وہ سفارش اللہ کے پاس نہیں ہوگی ہاں اور پھر یہ بتایا کہ باپ کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ہم بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ سفارش اور سفارش جو تم شفی مانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں کوئی بھی سفارشی اللہ کے علاوہ نہیں ہوگا اللہ کے جناب میں اللہ ہی حقیقت میں شفاعت کا مالک ہے جیسا کہ اگلی دوسری آیت میں ہے قل اللہ شفاعت و جمیہ آپ کہیے کہ ساری شفاعت اللہ کا حق ہے جیسے اللہ نے کہنا قرآن میں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سلطنت ملک کس کا ہے سب اللہ کا تو جو اللہ کا ہے وہ کوئی دوسرا دے گا یہ کلم میں اکثر کہتا ہوں یہ میرا ہے آپ دکتور عبیت صاحب سے کہیں گے جا کے کہ مرنان بوریدوان کے جیب میں جو چیز ہے ہاں سر پہ جو ٹوپی ہے وہ آپ ہمیں دے دیجی میری چیز آپ ان سے مانگے گے جس کا مالک میں ہوں وہ کوئی اور دے سکتا ہے سمپل لوجک قرآن والی اور حدیث والی تو جب آسمان اور زمین کا مالک اللہ روزی اللہ کے ہاتھ میں ساری چیز اللہ کے ہاتھ میں تو کسی اور سے مانگنا کیا مطلب ہے جو چیز اللہ کی ہے وہ کسی اور سے مانگے گے ہم نہیں نا اور جو دوسروں سے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ سب فقیر ہیں اللہ کے ایک آدمی آپ سے آ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے بھیگ دے دو روپیہ دو روپیہ دے دو تو آپ اس سے بولیں گے کہ مجھ کو پہلے تُو تین چار لاکھ روپیہ دے کر جا پھر میں تیرے پر ایک روپیہ دیتا ہوں تو خوشی سے مر جائے گا نا جو خود تہی دست ہے فقیر ہے بھوکا ہے آپ اسے ایک وڈاؤن مانگیں گے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ جو ہے وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں تو جو ذرے کا مالک نہیں ہے اس سے آپ ساری چیزیں مانگیں گے گیا نہیں تو جیسے آسمان اور زمین کی سب چیزوں کا مالک اللہ ہے قرآن میں بار بار کہا گیا ایسے ہی یہاں یہ کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی شفی نہیں ہے قیامت کے دن اللہ کے علاوہ کوئی شفی نہیں ہوگا اور دوسری آیت میں کہا سورہ زمر میں قل اللہ شفاعت جمیعہ آپ لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ ساری شفارش شفاعت اللہ کی ہے اللہ کا اختیار اور حق ہے تو جب اللہ کے اختیار میں ہے اللہ کے علاوہ کوئی شفی نہیں ہے پہلی آیت میں تو کیا مطلب ہوا کہ ہم دنیا میں جس طریقے سے لوگوں سے کہتے ہیں کہ جرہ آپ چل کے وہاں میری سفارش کر دیجئے اللہ کے پاس یہ چلے گا یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ سفارش بھی پورا اللہ کا اختیار ہے لہٰذا سفارش بھی مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے جس کا اختیار ہوگا مطلب اللہ کے پاس سفارش کوئی کر سکے یہ اختیار اللہ کے علاوہ کسی کو دیا ہی نہیں ہے اللہ نے تو اب ہم جا کے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہماری سفارش کیجئے شیخ عبدالقاضر جیلانی کے مزار پہ کہیں یا کسی اور شخصیت سے کہیں تو کیا وہ سفارشی بن جائیں گے ہمارے کہنے سے نہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں یہ پاور یہ اختیار ہے ہی نہیں اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں صاف صاف کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے رب العالمین کا فرمان کہہ رہا ہے کہ ساری سفارش اللہ کے اختیار میں ہے 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 جی پی لیا جزاک اللہ اس میں ہے پانی جزاک اللہ خیر آگے بڑھتے ہیں اللہ نے کہا وَقَمِّ مِمْ مَلَكِن فِي السَّمَوَاتِ اور آسمانوں میں کتنے ایسے فرشتے ہیں لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعَا جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی فرشتوں کی بات اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں سور نجم کی سائیت میں کہ آسمان میں بہت سے فرشتے ہیں وہ سفارش اگر کرے بھی تو ان کی سفارش مگر کس کو مگر مگر اس کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالی اجازت دیں جس کے لئے اللہ تبارک و تعالی چاہے اور پسند کرے سمجھ میں آئی بات دو باتیں ہوئی اللہ اجازت دے گا تب وہ سفارش کریں گے نمبر ایک اس کا مطلب سفارش کرنے والا سفارش کب کرے گا اللہ کے پاس جب اللہ کی اجازت ہوگی نمبر ایک صرف اللہ کے پاس سفارش ہونے کی پہلی شر دنیا میں بادشاہ کے پاس کسی سیٹ کے پاس کسی مینیجر کے پاس اجازت لے کے سفارش نہیں ہوتی حملے چلے جاتے ہیں ایرے میری بات یہ مان لو منوالو اللہ کے پاس جب سفارش ہوگی تو پہلی شرط قرآن و حدیث نے بیعت کی کہ جو اللہ کے پاس ہوتی ہے کسی کے دباور اور محبت والی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے نمبر ایک شرط دوسری شرط جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے اس کا مطلب جو سفارش ہوگی تو کس کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ کی اجازت ہو جو سفارش کر رہا ہے کرنے کی اجازت ملے گی تب کرے گا جس کے لیے کر رہا ہے اس کے لیے اجازت ملے گی تب کرے گا فرض کیجئے کہ ایک شخصیت کو اجازت مل رہی ہے کہ تم سفارش کرو تو اب وہ کسی کی بھی سفارش کر لے گا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ابھی ہم آگے کے سبق میں پڑھیں گے اپنے چچا کے لیے دعا مانگی روک دیا گیا کہ شرک پہ مرے ہیں ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے تو دنیا میں جن کے لیے دعا کرنا منع کر دیا گیا میدان محشر میں ان کے لیے سفارش ہوگی حتی ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمان اپنے باپ کے لیے کہیں گے جب وہ آئیں گے کہ ابراہیم دنیا میں تیری بات نہیں مانی آج ماننے کے لیے تیار وہ مجھے بچا لے اللہ تعالیٰ سے وہ کہیں گے بخاری کی روایت میں ہے کہ تُو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میرے اہل مجھ کو رسوہ نہیں کرے گا اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرے باپ کا یاد کہا وہ تیرے اہل نہیں ہے تیری رسوائی کا سامان نہیں ہے ابراہیم پلٹ کر دیکھ پلٹ کر دیکھیں گے تو وہ خون اور خون میں لتھلا ہوئے ایک بجو کی شکل ہو جائے گی آذر کی اور اللہ کے حکم سے فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں پھیک دے گے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ اپنے باپ کے لیے سفارش کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ گئے رونے لگے صحابہ کے پوچھنے پر بتائے کہ میں نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی وہ اجازت تو مل لی لیکن ان کی مغفرت مانگنے کی مغفرت طلب کرنے کی اجازت مانگی وہ نہیں ملی سوچ یہ تھوڑی دیر کے لیے راؤنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیسے لوگ بدعقیدی کے شکار ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ساری سفارش کا حق اس کو ہے اللہ کے علاوہ کوئی شفی نہیں ہے مطلب جو ہوگی سفارش بھی تو اللہ کی اجازت سے دے جس کو کہے گا وہ کرے گا جس کے لیے اجازت ملے گی اس کے لیے ہوگی اور یہ مشرک کے لیے نہیں ہوگی جیسا کہ آگے مضمون آ رہا ہے اگلی آیت قُلِدْ وَقُولُ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان قُلِدْ وَالَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَاللَّا فِي الْأَرْضِ آپ کہیں آپ کہہ دیں کہ تم پکارو ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ ہیں لَا يَمْلِكُونَ وہ مالک نہیں ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں ایک ذرے کے برابر یہ پوری آیت جو ہے آپ اس کو پڑھیں ہیں پوری آیت اور اس کی تشریح میں تھوڑا تذبذب کا شکار رہوں کہ مضمون پورا تو نہیں ہو پائے گا تو کہاں تک کیا پڑھایا جائے کیا چھوڑا جائے اس وقت کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کی رائے کیا ہے چلیے صرف یہ آیت اس آیت کے سلسلے میں علامہ ابن قیم اور علامہ ابن تیمیہ کی تشریح پڑھیں یہ دیکھیں یہ جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں یہ آیت بالکل اس سے پہلے ہے جو آیت ابھی ہم لوگوں نے جانی تھی حتی اضافو الزعان کلو بہم پیچھلی والی چونکہ ابھی ابھی پڑھے ہیں اس وقت اس کو جوڑ دینا زیادہ اچھا ہے آپ کا ذہن تازہ رہے گا فرشتوں کے ذہن سے جب دل سے جب خوف چھٹتا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا کہا اس سے پہلے قرآن کی آیت یہ ہے آپ کہیے بہت غور سے سنیے یہ اگر ہم ایک گھنٹہ بھی بولیں اس آیت پہ تو کم ہے ہمارے پاس صرف چند منٹ ہے اس لیے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ زیادہ غور سے سنیں اور زیادہ غور کریں اس میں گہرائی میں جائیں اور اللہ میں ابن قیم ابن قیمی کی تشریح دیکھئے کہ قُلِدُعُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ آپ لوگوں سے کہیے جن کو تم اللہ کے علاوہ سمجھتے ہو گمان کرتے ہو دعویٰ کرتے ہو کیا سمجھتے ہو محبود اللہ کے علاوہ سمجھ رہے ہو کہ یہ محبود ہے اب ہاں ان کے بارے میں آپ کہہ دیجئے کیا کہیے لَا يَمْلِكُنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وہ مالک نہیں ہے وہ اختیار نہیں رکھتے لَا يَمْلِكُن وہ اختیار نہیں رکھتے مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ذرے کے برابر بھی ذرے کے برابر بھی یہ بہت بڑی ہے ذرے کے برابر بھی وہ اختیار نہیں رکھتے فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں وَلَا فِي الْأَرْضِ اور نا ہی زمین میں جتنے بھی معبود ہیں جن کو تم پکار رہے ہو لات ہو عزہ ہو حبل ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو حضرت عزیر علیہ السلام ہو کوئی درخت ہو کوئی پیڑ ہو کوئی ولی ہو شیخ عبدالقادر جیلانی ہو سارے آگئے اس میں اب یہ کہیں گے کہ آیت جب نازل ہی تو شیخ عبدالقادر جیلانی تو پیدا ہی ہوئی سارے غیر بللا سامل ہیں تو اب قیامت تک جو پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی اس میں آگئے جن کو بھی پکارا جاتا ہے آسمانوں اور زمین محلہ کو چھوڑ کر ان میں سے کوئی بھی نہ ایک ذرے کا مالک آسمان کے کسی ذرے کا مالک ہے نہ زمین میں وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْخ اگلی آیت کا ٹکڑا اور نہ ہی ان میں کوئی شرک اور ساجہ ہے نہ مالک ہے اور نہ شریک ہے حصہ ہے پارٹنر بھی نہیں ہے وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ زَهِير اور نہ ہی ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار ہے اس کائنات میں پالک بھی کوئی دوسرا نہیں ہے پارٹنر بھی نہیں ہے نمبر تین مددگار بھی نہیں ہے اور چوتھی چیز بچتی ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ اِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ عَذِنَ لَهُ اور اللہ کے پاس کسی کی سفارش فائدہ نہیں دے سکتی مگر صرف اس کے لیے جس کو اللہ اجازت دے وے حَتَّى اِذَا فُزِّعَاً قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ یہاں تک کہ جب ان کے دن سے خوف چھڑتا ہے فرشتوں کے تو کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا یہ آیت سے جوڑ دیجئے اس آیت کی تفسیر سے پہلے یہاں اس آیت میں یہ بات کہی گئی کہ مشرقین اپنے جن لوگوں سے بھی اپنی عبادت کا تعلق رکھتے تھے اللہ کا شریک پھیراتے تھے تو اللہ کا شریک بنانے کی مشرقین کے یہاں جتنی بھی جتنی بھی بنیادیں ہیں اس آیت میں سب کو کھاڑ کر پھیک دیا گیا چاروں بنیادوں کو جس کی بنیاد پر کوئی انسان شرک کر سکتا ہے اسی لیے اس آیت کے بارے میں جو ہم نے پیچھے پڑا کہ یہ شرک کی جڑوں کو دل سے کار دیتی ہے ہاں اللہ میں ابن قیم کہتے ہیں اس پر کلام کرتے ہوئے کہ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے ان تمام اسبات کو اس آیت میں کار کر رکھ دیا جس سے مشرقین جو ہیں جس سے جڑ کر شرک کرتے تھے جس کی بنیاد پر ہاں پوری طریقے سے کار دیا ہاں یا علم و منت اس چیز کو جو اس آیت پر غور کرے گا اور اس کو جانے گا وہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لے گا ہاں وہ کیا ہے کہ جو شخص اس کو جان لے گا تو وہ یہ سمجھ لے گا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ انسان کے لیے کوئی مددگار سہارا نہیں ہے چنانچہ اس کی مثال جو شرک کرتا ہے وہ ایسی ہی ہے جیسے جو قرآن نے کہا کہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے مکڑی کے گھر کی طرح جو سب سے کمزور ہے آگے ہاں ہم آگے بڑھتے ہیں انہیں بیچ کی کچھ عبارت چھوڑ کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں چار چیزوں کی کا تذکرہ کیا جس کی وجہ سے لوگ شرک کرتے ہیں مشرکین تکیہ کرتے ہیں اپنے غیر اللہ معبودوں پر امہ یا تو یہ جس سے بھی تم مانگ رہے ہو تو جو دینے والا جس سے مانگا جا رہا ہے وہ کچھ شکلوں میں دے سکتا ہے یا تو وہ مالک ہوگا یا تو وہ مالک ہوگا جس سے انسان جو انسان کو وہ چیز دے دے جو عبادت کرنے والا اس سے چاہتا ہے جن کی تم عبادت کر رہے ہو اگر وہ مالک ہیں تو اپنی آپ کے مطالبے اور عبادت کے جواب میں آپ وہ چیز دے سکتے ہیں تو یا تو مالک ہونے کی وجہ سے پکارا جائے گا اب اگر مالک نہیں ہے کوئی تو مالک کا پارٹنر ہوگا یہ دوسری شکل ہوتی ہے دینے کے لئے ضروری ہے کہ وہ یا تو مالک ہو یا مالک کا پارٹنر ہو فَإِلَّمْ يَكُنْ شَرِقًا لَوْغَ اب پارٹنر بھی نہیں ہے تو قَانَ مُعِينًا لَهُ وَزَهِرًا تو تیسری شکل یہ ہوگی کہ اس کا مددگار اور اس کا معاوین ہوگا اس کام میں کام میں ہاتھ بٹا رہا ہے کام کو چلانے کے لئے وہ بھی اگر یہ بھی نہیں فَإِلَّمْ يَكُنْ مُعِينًا وَلَا زَهِرًا اگر وہ مددگار اور معاوین بھی نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالی یا اس شخص کے مالک کے نزدیک اس کا مرتبہ مقام ایسا ہے کہ وہاں اس کی سفارش کام کرے گی اللہ تعالیٰ نے ان چاروں مراتب کا مشرقین کے یہاں رد کر دیا اپنے یہاں نفین مرتبن ایک ترتیب وار نفی کی ہے اس آیت میں جو ابھی ہم نے پڑھی جو عالی سے عدلہ کی طرف منتقل ہوتی ہے سب سے پہلے سب سے پہلی بنیاد کا رد کیا دوسرے اس کے بعد دوسری ترتیب میں اس سے کم درجے کی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میں یہ بورڈ پر سمجھاتا وقت ہوتا تو ملکیت کا مالک ہونے کا رد کیا نمبر ایک دوسرے شریک ہونے کا رد کیا تیسرے مددگاری کا مدد رد کیا چوتھے شفاعت کا رد کیا اور اس شفاعت کے بارے میں جو مشرقین طلب کرتے تھے اپنے بزرگوں اپنے بوتوں کے ذریعے سے کہ اللہ کے پاس یہ ہمارا کام بنا دیں گے یہ واسطہ بن کے ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے اس کا بھی رد کیا اس آیت میں وَأَسْبَتَ اور ثابت کیا کیا ایسی شفاعت کو ثابت کیا لَا نَصِيبَ فِيهَلْمُدْ لِمُشَيْقِن جس میں کسی مشرق کو کوئی حصہ ملنے والا نہیں مشرق کوئی حصہ ملنے والا نہیں وَهِيَ شَفَاعتُ بِعِدْ نہیں اور یہ اللہ کے پاس اس کی اجازت کے ساتھ سفارش ہوگی یہ علامہ ابن قیم کی عبارت ہے علامہ ابن تیمیہ کی عبارت خود شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے آپ کے اس کتاب میں نکل کی ہے اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں قال ابو العباس ابو العباس ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نَفَلْ لَا هُوْ عَمَّا سِوَا هُوْ کتاب میں دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ جو بھی ایسی چیزیں ہیں جس سے مشرقین تعلق رکھتے تھے جوڑتے تھے تقیہ کرتے تھے جس پہ اللہ نے ان تمام چیزوں کی نفی کر دی فَنَفَا أَنْ يَكُونَ لَغَيْرَهِ مُلْكٌ چنانسے اللہ نے آیت میں اس بات کی نفی کی کہ اللہ کے علاوہ کسی کا ملک ہو لَا يَمْلِكُونَ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْعَرْضِ آیت میں پہلی چیز بیان کی گئی اَوْ قِسْتُ مِنْهُ یا اس کا کوئی ٹُکڑا ہو اور ان میں کوئی شرق اور پارٹنر ہو اس سے بھی نفی ہوئی اَوْ يَكُونَ عَوْنَ لِلَّهِ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ زَهِيرٌ کوئی اس کا اللہ کے لیے مددگار ہو اس کی بھی نفی کر دی قرآن کی اس آیت میں وَلَمْ يَبْقَئِ إِلَّا شَفَاعَ اب ان تینوں کی جب تردید ہو گئی تو باقی کیا بچی صرف سفارش کوئی کوئی چیز دے پھر سے میں بات کو دھوڑا رہا ہوں ادھر دیکھئے تو یا تو مالک ہوگا یا پارٹنر ہوگا مالک کا یا مددگار ہوگا یہ تینوں چیز نہیں ہے تو چوتھی چیز کیا بچی سفارش اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فَبَيَّنَا النَّحَلَا تَنْفَعُ تو بتا دیا اللہ نے صاف صاف کہ یہ سفارش بھی اللہ کے پاس کام نہیں کرے گی سوائے اس کو جس کو رب اجازت دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى کہ جو سفارش کرنے والے کریں گے بھی کس کے لئے کریں گے جس کے لئے اللہ چاہے گا پسند کرے گا آگے کتاب میں دیکھئے فَحَاذِ الشِّفَاعَةُ الَّتِيَزُنُّهَ الْمُشْرِكُونَ یہ شفاعت جس کا مشرقین عقیدہ رکھتے تھے جگمان رکھتے تھے قیامت کے دن یہ نہیں ہوگی اس کی نافی کر دی گئی بُتھ بزرگان دین اپنی طرف سے تمہارے کہنے سے اللہ کے پاس سفارش کر دیں میں کسی بزرگ سے جا کے بولوں کہ اللہ کے پاس میری سفارش کرو تو میرے کہنے سے وہ سفارش بن جائے گا کیا نہیں اللہ کی اجازت سے بنے گا تو میرے کہنے سے جو مشرقین کا عقیدہ تھا ہمارے کہنے سے بن جائیں گے اس کی نفی کی ہے کمان افاہ القرآن جیسا کہ قرآن نے نفی کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اَنَّهُ يَعْتِي فَيَسْ جُدُ لِرَبِّهِ وَيَحْمَدُهُ یہ لمبی حدیث جو حدیث شفاعت کہلاتی ہے اس میں ہے نا میدان محشر میں لوگ فریشان ہوں گے تو لوگ انبیاء کے پاس جا کے کہیں گے کہ آپ سفارش کیجئے کیسے حالات میں پہنچیں سب معذرت کر کے نفسی 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 کہیں گے دوسرے کے پاس بھیجیں گے آخیر میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں کروں گا لیکن آپ فوری طور سے سفارش کریں گے کیا بلکہ آپ نے کہا یہاں آخری جملہ وہ نقل کیا ہے کہ اَنَّهُ يَعْتِي فَيَسْ جُدُ لِرَبِّهِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اپنے رب کے لئے سجدہ ریز ہو جائیں گے وَيَحْمَدُهُ اور اللہ کی حمد و سنہ بیان کریں گے تعریف کریں گے ایسی سنہ جو آج اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا جب یہ بیان کیا لَا يَبْدَعُ بِالشَّفَعَةِ أَوَّلًا یا دیکھئے وضاحت کی کہ دیکھئے رسول اللہ علیہ وسلم ہم اولاً پہلے ہی سفارش کی شروعات نہیں کر دیں گے آئیں گے پہلے سجدے میں جائیں گے ہم دو سنہ کریں گے ثُمَّ يُقَالُ لَهُ پھر آپ سے کہا جائے گا عرف عراسک اپنے سر کو اٹھائیے سَلْ تُعْتَ قُلْ وَقُلْ يُسَمَّ وَسَلْ تُعْتَ وَشْفَا تُشَفَّا کہ آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی آپ مانگی ہے آپ کو دیا جائے گا اور سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی اب اللہ کی طرف سے یہ اجازت مل رہی ہے نا اللہ کے رسول خود سے سفارش نہیں کریں گے یہ اجازت ملے گی تب آپ کریں گے کہ حساب کتاب لے لے اور پھر جنم سے اگلی روایت دیکھئے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وزاتے خود بغیر اجازت کے سفارش نہیں کریں گے تو دنیا میں جیسی سفارش ہوتی ہے کسی کے پاس کوئی بھی اٹھا سٹا چلا جائے اور بولے کہ ایسا کر دو اللہ کے پاس ایسا نہیں ہوگا اگلی ایک حدیث کہ وقال اللہ ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا من اسعدن ناسے بھی شفاحتی اللہ کے رسول آپ کی شفاحت کا سب سے زیادہ حقدار سعادت مند شخص کون ہوگا قالا من قالا لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی تو انہوں نے کہا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ اپنے دل کے خلوص کے ساتھ کہے گا دل میں خلوص ہو خلوص کے ساتھ لا الہ الا لا الہ الا اللہ کی جو سات شرائط آپ پڑھے ہیں سات ای آٹھ کچھ لوگ سات کچھ آڑ بین کر دیں اس میں یہ ہے اخلاص تو دل کا خلوص اگر نہیں ہے تو لا الہ الا کہنا ایک شرط میں سے محروم ہے لہذا وہ مفید ہی نہیں ہوگا تو جو دل سے لا الہ الا اللہ کہے اس کا مطلب یہ کہ جو لا الہ الا اللہ خلوص سے نہیں کہہ رہا ہے اس کا مطلب اس کے اندر توحید نہیں ہے تو جو توحید والا نہیں ہے اس کو سفارش اللہ کے رسول کی نہیں ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت نہیں ملے گی لہٰذا اگر آپ یا کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول میری سفارش کرے تو اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ اللہ کے رسول میرے سفارشی بن جاؤ سفارش نہیں ملے گی اس کے لئے کیا کرنا ہوگا لا الہ الا اللہ سمجھنا ہوگا اور دل سے خلوص کے ساتھ اس کو کہنا ہوگا تب سفارش ملے گی جو مطلب جو لا الہ الا اللہ یا توحید پر نہیں ہے وہ سفارش سے محروم ہوگا یہ بات صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے اللہ کے اس میں آگے کہہ رہے ہیں فتل کا شفاعت یا علامہ ابن تیمیہ کی عبارت چل رہی ہے اور بہت غور سے سنی ہے چنانچہ یہ سفارش کس کو ملے گی اہلِ اخلاص کے لئے جن کے پاس خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ ہوگا بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ کی اجازت سے ملے گی اللہ کی اجازت سے اہلِ اخلاص کو یہ سفارش ملے گی وَلَا تَقُونُ لِمَنْ أَشْرَقَ بِاللَّهِ اور یہ سفارش قیامت کے دن ان کے لئے نہیں ہوگی جو اللہ کے ساتھ شرک کریں جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا شرک کے پر سے توبہ گئے اگر دنیا سے چلا گیا تو اس کے لئے قیامت کے دن سفارش نہیں ہوگی مشرکین کے لئے کوئی سفارش کوئی نبی نہیں کرے گا کوئی نیک آدمی نہیں کرے گا اجازت ہی نہیں ملے گی اب اس کی حقیقت کیا ہے ادھر دیکھئے کہ دنیا میں بھی سفارش ہوتی ہے اللہ کے یہاں سفارش تو اللہ کے یہاں اجازت سے ہوگی تو کیا مطلب ہوا سفارش کا میں کتاب کی عبارت سے پہلے آپ کو سمجھا رہا ہوں سمجھ لی گئے عبارت فٹ سے سمجھنا جائے گی اللہ کہے گا کہ فلا تم سفارش کرو ان کے بارے میں کرو فلا فلا کے بارے میں تو کیوں ایسا ہوگا یہ اس لئے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی کچھ لوگوں کو معاف کرنا چاہتا ہے جو اہلِ توحید ہوگی ان کو معاف کرنا چاہتا ہے اصل و فضل و کرم کرنے والا کون ہوگا اللہ لیکن جب گنہگار بندوں کو اللہ معاف کرنا چاہ رہا ہے تو ساتھ ساتھ اپنے نیک اور مقرب بندوں کی عزت بھی کرے گا ان کے لئے بتائے گا کہ تم گنہگار تم کو معافی مل رہے ہیں تو یہ ان کا عزاز ہے انعام ہے کہ ان کو بڑا پندیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم لوگ سفارش کرو ان کے ان کے بارے میں کرو تو سفارش کی حقیقت کیا ہوئی کہ اللہ ہی احسان کرنے والا ہے اللہ ہی سفارش اور رحمت کرنا چاہتا ہے لیکن ایک کو معاف کر رہا ہے اور ایک کو عزاز دے رہا ہے کہ تم بولو ان کی بات تمہاری قبول کیا ہے ان کے بارے میں سمجھ مہیں یہ ہے سفارش اللہ کے یہاں جو اجازت کے ساتھ سفارش ہوگی اس کی حقیقت مانا مطلب اس کی گہرائی ہے اس کا مفہوم حکمت کہا کہ اس کی حقیقت یہ ہے اللہ میں ابن تیمیہ بیان کر رہا ہے کہ ان اللہ سبحانہو ہواللذی یتفضلو علا اہل الاخلاص کہ اللہ کی ذات ہی وہ ہوگی جو اہل اخلاص پر مہرمانی کرنا چاہے گا مہرمانی کرے گا کہ ان کو معاف کرنا چاہتا ہے تو ان کے لئے اجازت دے رہا ہے فَيَغْفِرُ لَهُمْ بِوَاسِتَتِ دُعَائِ مَنْ عَزِنَ لَهُ عَيْيَسْفَعَا تو ان کی بخشش کرے گا اللہ ان گنہگار لوگوں پر اپنے اہل اخلاص نیک بندوں پر انہیں جو کہنا چاہیے توحید والے ہیں لیکن گنہگار تھے تو ان کو معاف کرنے کی مہرمانی اللہ تعالی ہی کر رہا ہے تو ان کو بخشے گا ایسے شخص کی دعا کے واسطے سے جس کو اللہ سفارش کرنے کی اجازت دے گا اجازت دے گا کہ تم لوگ سفارش کرو میں ان کو معاف کرنا چاہتا ہوں کیوں ان کو کہے گا کہ تم سفارش کرو اللہ تو بغیر ان کے سفارش کے بھی معاف کر سکتا ہے نا کیوں ان کو کہے گا آگے ہے لِيُكْرِمَحُو تاکہ وہ جو دعا کر رہا ہے واسطہ بن رہا ہے نا اس کو عزت بخش اکرام کرے اس کو اللہ عزاز دینا چاہتا ہے اس کو عزت اور مرتبہ دینا چاہتا ہے ہاں وَيَنَالَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودُ اور اس لیے کہ وہ مقام محمود قابل تعریف مقام کو پالے ایک مقام محمود وہ ہے جو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا شفاعت عزمہ کے طور پر ابھی ہم لوگ اگلے درس میں پڑھ پائیں گے کہ جو صفارش ہے اس کی قسمیں دنیا میں کچھ قسمیں ہیں آخرت میں کچھ قسمیں ہیں ایک جائز اور ایک ناجائے جو صفارش اور شفاعت ثابت شدہ ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی الگ الگ تعداد اور الگ الگ قسمیں لوگوں نے بیان کی ہے ہاں جیسے ہمارے سامنے جو کتاب اس میں چھے قسمیں بیان کی ہیں اور اس میں کچھ تفصیل ہیں انشاءاللہ ہم آج تو شاید اس کا ذکر نہ کر پائیں جو قیامت کے دن شفاعتیں ہوگی اللہ کی اجازت سے اس کی قسمیں ہیں بعض ایسی ہیں جو صرف اللہ کے رسول کریں گے جیسے شفاعتِ کبرا کوئی دوسرا نبی بھی نہیں کر پائے گا حساب و کتاب والی جنت میں اقتدان داخلے کی شفارش ہاں تو یہ قسمیں ہم کسی اگلے درس میں پڑھیں گے یہاں اس عبارت کو پورا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل فضل و کرم کرنے والا ہے کچھ لوگوں کو معاف کرنا چاہے گا تو کچھ لوگوں کو اجازت دے گا کہ تم سفارش کرو میں ان کو معاف کروں گا اور ان سے مقصد اس کا یہ ہے کہ ان کو عزت بکشے جن کو اجازت دے رہا ہے فَالشفاعتُ اللَّتِ نَفَاهَا الْقُرَانَ آخری دو لائن دیکھئے کہ وہ شفاعت جس کی قرآن نے نفی کی ہے مَا قَانَ فِيهَا شِرْقُنْ یہ وہ سفارش ہے جس میں شرک ہوتا ہے وَلِهَادَ أَصْبَتَ الشَّفَاعتَ بِعِذْنِ اس لئے قرآن نے کئی مقامات پر اس سفارش کو ثابت رکھا ہے جس میں کہ اللہ کی اجازت سے ہونے والی سفارش کو باقی رکھا ہے میرا خیال ہے کہ یہاں جو میرے پاس سامنے مطن ہیں اس میں ایک آیت میں نے چھوڑ دی یہاں ہے ہی نہیں جو سورہ آیت القرصی میں مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اللہ بے اذنیاب کی کتاب میں ہوگی کہ کون ہے جو اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے تو اللہ کے پاس دنیا کے لوگوں کی طرح بادشاہوں کی طرح سفارش نہیں ہوگی اس کی اجازت سے سفارش ہوگی اجازت جس کو دے گا وہ سفارش کرے گا جس کے لئے دے گا اس کے لئے کرے گا سب کے لئے سب نہیں کرے گا تو قرآن نے اللہ کی اجازت کے ساتھ کئی مقامات پر سفارش کو ثابت رکھا ہے اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کھول کر بیان کر دی کہ یہ جو سفارش کی اجازت اللہ دے گا یہ ان کے لئے دے گا جو اہلِ اخلاص اور اہلِ توحید ہوں گے اہلِ اخلاص اور اہلِ توحید ہوں گے یہ علامہ ابن تیمیہ کی عبارت ختم ہوئی کتنا وقت باقی ہے تو پانچ منٹ لوں اور یہ شفاعت کی قسمیں جو شفاعت کی قسمیں ہیں بہت تیزی سے میں بیان کر رہا ہوں آپ اسے محفوظ کیجئے گا کہ ایک دنیاوی شفاعت ہوتی ہے یعنی دنیاوی امور میں اس کی دو قسمیں ہیں ایک جائز ایک ناجائز ایک حرام جائز کونسی ہے جو سفارش جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اور نیک کاموں میں تعاون کی حیثیت رکھتی ہیں اور اس میں کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے وہ سفارش جائز ہے قرآن حدیث میں ہے کہ اگر کوئی اچھی سفارش کسی کے حق میں کرتا ہے تو اسے اس کا عجر و ثواب ملے گا ایک آدمی کا کوئی کام نہیں بن رہا ہے میں جا کے بنا دے رہا ہوں سفارش کر کے تو یہ خیر ہے نیکی ہے لیکن اس میں دو شرط ہے کہ ایک تو وہ نیکی کا کام ہو اچھائی ہو دنیا آخرت میں سے کسی کا بھلا ہو یہ ایک چیز موجود نہ ہو مثال کے طور پر کوئی شخص کسی حرام کام میں کسی کو جانے میں مدد کرتا ہے یا کسی جائز کام کے لیے تو اس کو کوشش کر رہا ہے لیکن اس کو ایسے شخص کے مقابلے میں بڑھاوا دی رہا ہے جو اس سے زیادہ حق دار ہے یسے ہمارے ہاں سفارش چلتے ہیں کہ ایک ٹیچر ٹیچنگ کے لائق ہے اس کو چھوڑ کر نشوت دے کر اس کو بنایا جاتا ہے جو لائق نہیں ہے اس کو بنایا جاتا ہے یہ ناجائز ہوگی دوسری شفاعت آخرت کی شفاعت ہے جس پر ہماری بحث ہو رہی ہے یہ وہ ہے سفارش ہے جس سے آخرت کے امور مقصود ہوتے ہیں یہ بھی دو قسم کی ہے آخرت کی سفارش ایک تو جائز ہے جس کو قرآن و حدیث نے ثابت رکھا ہے دیکھئے اسی کو نہ سمجھ کر لوگ جائز کو ناجائز سے ملا دیتے ہیں یہی دھوکہ ہوتا ہے تو جائز والی کونسی ہے یہ وہ سفارش ہے جو اللہ سے مانگی جائے جب اللہ کی اجازت سے سفارش ہونے والی ہے تو ہم بزرگوں سے امبیاء سے اولیاء سے کیوں مانگیں جیسے روزی اللہ کے ہاتھ میں اس سے روزی مانگنا چاہیے آسمان و زمین کی ساری چیز اللہ کی اختیار میں اس سے مانگنی چاہیے ایسے قرآن نے کہا کہ سفارش اللہ کی ہے تو اللہ سے مانگنی چاہیے لوگوں سے نہیں اللہ تعالی نے کہا جیسا کہ ہم نے ابھی آیت پڑھی جو مالک ہے اسی سے مانگا جائے گا اور شفات کا مالک اللہ ہے بے ایک شرکیہ شفات ہے جس کی قرآن نے نفی کی ہے یہ وہ سفارش ہے جو غیر اللہ سے مانگی جائے جائز وہ ہے جو اللہ سے مانگی جائے اور جو غیر اللہ سے طلب کی جاتی ہے بوتوں سے ان سے ان سے بزرگوں سے مزارات پہ جا کے وہ ناجائز ہے اب کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث میں جس شفات کو بیان کیا گیا ہے اس کے ہونے کے لئے کیا شرطیں ہیں دو شرطیں جو ابھی ہم نے پڑھی پہلی شرط یہ ہے کہ شفارش کرنے والے کو اللہ تعالی اجازت دے کے وہ شفارش کرے جیسے دوسرے یہ کہ جس کے لئے شفارش کی جا رہی ہے ربی مجھے کو مشفو لہو کہتے ہیں جس کے لئے شفارش کی جا رہی ہے اس سے اللہ راضی ہو یعنی یہ کہ اللہ اس کے لئے اجازت دے رہے کہ ہاں اس کے حق میں سفارش کرو تو کرنے والے کو اللہ کی اجازت ملنا ضروری ہے جس کے لئے کی جا رہی ہے اس کے لئے اللہ کی اجازت ملنا ضروری ہے اللہ نے فرمایا وَلَا يَسْفَعُونَا إِلَّا لِمَا نِرْتَضَى سفارش کرنے والے سفارش نہیں کریں گے مگر اسی کے لئے جس کو اللہ تعالی چاہے گا پسند کرے گا دو منٹ میں میں صرف انوان پڑھ دیتا ہوں کہ کون کون سی سفارش ہوگی چھے سفارشیں ہیں جو قرآن و حدیث میں جس کو ثابت کیا گیا ہے ان میں سے چار ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں دو ایسی ہیں جو آپ کے لئے اور آپ کے علاوہ دوسرے مومنین کے لئے فرشتے اور صالحین کے لئے عام ہیں آپ کے علاوہ بھی دو لوگ کریں گے یہاں انہوں نے چھے کا ذکر کیا اس چھے کے زیمنے میں بعض شکے ذکر کی اس کی کوئی الگ الگ کر کے کچھ علماء ساتھ اور آٹھ کا بھی ذکر کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو ان چھے کو پہلی سفارش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص ہے وہ شفاعتِ عزمہ ہے جو اہلِ موقف تمام آدم سے لے کے قیامت تک کے سارے انسانوں کے لئے ہوگی آپ مقامِ محمود پہ فائز ہو کر اللہ کی اجازت پا کر تمام انسانوں کے لئے حساب و کتاب کی سفارش کریں گے اس کو شفاعتِ عزمہ کہتے ہیں یہ حدیث میں آپ نے پڑھا ہے ہاں دوسرے بے اہلِ جنت کے جنت میں داخلے کے لئے سفارش جنتی جنت میں جانے لگیں گے لیکن دروازہ بند رہے گا ہاں حدیث میں ہے صحیح مسلم میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئیں گے ہاں اور جنت کو دروازہ کھلوانا چاہیں گے دستک دیں گے خازینِ جنت کہے گا کہ کون ہے آپ کہیں گے میں محمد ہوں تو فرشتہ جواب دے گا کہ آپ ہی کا مجھ کو اجازت دی گئی ہے حکمت دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے میں کسی کے لئے نہ کھولو چنانچہ وہ دروازہ کھولے گا رواہ مسلم مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اور بھی دوسری روایتیں ہیں جیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا نے پوچھا یہاں روایتیں نکل کی گئی ہے کہ کیا ابو طالب کو آپ سے وجہ سے کچھ فائدہ پہنچے گا دنیا میں اتنی مدد کی تھی آپ کی اس لیے کہ وہ آپ کا دفع کرتے تھے اور آپ کی نگرانی کرتے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں میرے مجھ سے ان کو فائدہ ہوگا وَلَوْلَا نَعْم هُوَ فِي ذَحْدَاهِ مِنَ النَّار وہ اتھلی آگ میں ہوں گے ندی کے کنارے اگر آپ جائیں تھوڑا تھوڑا پانی ہوتا ہے ٹکنوں تک تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم کنارے جائیں تو پانی ٹکنوں تک آئے اتھلا پانی انہیں کیا بولیں گے اسے ٹکنوں تک پانی ہوتا ہے مطلب اسے اچھا نہیں ہوتا تو ایسے ہی آگ میں رہیں گے وہ جو ان کے ٹکنوں تک پہنچے وَلَوْلَا اَنَا اگر میں نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میں نہیں ہوتا تو یہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے تو وہ جہنم کے سب سے نشلے طبقے میں ہوتے ہیں اسی لئے یہاں کہا کہ یہ سفارش کافروں کے حق سے مستثنہ ہیں کافروں کے بارے میں قرآن نے کہا فَمَا تَنْفَحُمْ شَفَعَتُ الشَّافَعِينَ کہ ان کافروں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش کچھ کام نہیں آئے گی ابو طالب کے حق میں یہ سفارش مستثنہ ہیں کہ کافروں کو کسی کی سفارش جہنم سے نکلنے میں کام نہیں آئے گی جو کفر اکبر شرک اکبر پر مرا وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا یہاں ابو طالب کی جو سفارش ہو رہی ہے اس لئے کہ دنیا میں انہوں نے مدد کی تھی اور یہ جہنم میں رہتے ہوئے اس کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے کچھ لوگوں نے علماء نے کہا کہ یہ صرف ابو طالب کے لئے خاص ہے اور دوسرے جہنمیوں میں اگر جہنمی میں بھی درجات کے عذاب کے درجات ہیں تو جس کا جیسا کفر ہے شرک ہے گناہ ہے ویسا اس کا عذاب ہوگا نمبر اسی کے ذمہ میں ایک اور سفارش کا ذکر کیا کہ جو جنتی ہیں اہل جنت ان کے درجات کو بلند کرنے کے لئے سفارش جنتی جنت میں چلے گئے لیکن ان کے عمل کا جو مقام تھا سفارش ہوگی کہ اس سے اوچھا درجہ دیا جائے جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لئے دعا کی تھی اللہم مقفر لے ابی سلمہ ورفا دراجاتہو فی المہدیین صحیح مسلم میں ہیں کہ اللہ ابو سلمہ کی بخشیش فرما اور مہدیین میں ان کے درجے کو بلند کر تو اس سے استعدال کرتے ہیں کہ جو جنتی ہیں ان کے جنت میں اور اوچھا درجہ حاصل کرنے کی سفارش یہ بھی ہوگی دوسرے نمبر پہ عام سفارش یہ نبی کریمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص سفارشوں کا تذکرہ کیا چھے الگ الگ اور پھر عام سفارش جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی ہے اور عام لوگوں کے لئے بھی ہے وہ ہے کہ جو شخص جنت جہنم کا مستحق ہو گیا تھا اپنے عمل کی وجہ سے صحیح عقیدے والا ہے جہنم میں جانے والا تھا اپنے برے عمل کی جادتی کی وجہ سے اس کے حق میں سفارش ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا گناہوں کو جیسے شیخ ابن عسیمین نے اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نکل کیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر اس کی موت ہوتی ہے اور چالیس آدمی اس کے جنازے پر نماز پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں لیکن وہ چالیس آدمی کیسے ہوں لا يشرکون ابی اللہ شیعہ جو اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں جنازے بھی پائدہ کنکو دے گا کنکی دعا دے گی جو توہید والے ہوں گے تو اللہ تعالی ان چالیس معاہد لوگوں کی توہید والے لوگوں کی سفارش کو اس کے حق میں قبول کرے گا اس کو مسلم نے روایت کیا ہے فَإِنَّ حَذِ کہہ رہا ہے کہ جہنم میں داخلے سے پہلے والی سفارش ہے جو اللہ تعالی عام مسلمانوں کو بھی دیا ہے کہ عام مسلمان اگر اتنی بڑی تعداد میں کسی کے حق میں دعا خیر اور سفارش کریں تو اللہ ان کی بخشش کرے گا شرط یہ ہے کہ وہ توہید والا ہو دعا کرنے والے بھی توہید والے ہو دوسرا کہ شفاعت اس شخص کے بارے میں جو جہنم میں داخل ہو جائے گا تو جہنم سے نکلنے کے لیے یہ آخری سفارش ہے جس کو انہوں نے ذکر کیا ہے صحیح مسلم اور دوسری حدیث میں لمبی حدیثوں کی کا بیان ہے کہ جس ذات کے گبضے میں میری جان ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ قیامت کے دن اپنے مومن بھائیوں کے بارے میں جس طرح دوسرے مسلمان جنتی جو ہیں مطالبہ کریں گے اللہ سے اس سے سخت کوئی آج نہیں کرتا وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے بھائی جو جہنم میں چلے گئے توہید والے ہیں ہم ہمارے ساتھ یہ نماز پڑھتے تھے ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے یہ ایسی ایسی نیکییں کرتے تھے پروردگار ہاں تو کہیں گے کہ وَيَحُجُّونَ وَيَسَلُونَ وَيَحُجُّونَ تو یہ ہمارے ہی ساتھ تھے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم جن کو پہچانتے ہو ان کو نکال لو ہاں فَتَحْرُمُ سُوَرُمْ عَلَمْنَار فَيُخُرُ تو ان کی شکلوں کو جہنم کی آگ پر حرام کیا جائے گا چنانچہ یہ لوگ بہت سارے لوگوں کو نکالیں گے اور کہا جائے گا یہاں اس حدیث کو اتنا ذکر کر کے انہوں نے چھوڑ دیا کہ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو توحید اس سے پتہ جللا کہ ایمان کم زیادہ ہوتا ہے اتنا بھی ایمان ہے تو ان کو نکال لو پہلی مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر نکال لو پھر آپ کہیں گے امتی 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 آپ کہیں گے رائی کے دانے سے کم ادنا جن کا ایمان ہے ان کو بھی نکال لو ان کو نکالیں گے پھر کہیں گے چار مرتبہ یہ ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسرے مومینوں کو بھی ملے گی اجازت یہ ایسی سفارش ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد ہاں مومینوں کو نکالے جائے گا لیکن خوارج اور موتزلہ اس سفارش کا انکار کرتے ہیں کیونکہ ان کا ایک اصول ہے کہ ایک آدمی اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے جہنم میں چلا گیا تو وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا واضح یہ سفارش سے مطالق ان نصوص کی ہلکی فلکی تشریح ہے اور مصبت ثابت شدہ سفارش کی تھوڑی سی تھوڑا سا تذکیرہ میں نے کیا ان نصوص کی تھوڑی سی وضاحت جو میرے سامنے تشریحات میں موجود ہے اگر اگلا درس رہا تو اس کو پھر سے پیش کر کے حاصل کلام اور شفاعت کے بارے میں لوگوں کی غلط فہمی کی کچھ اقلی دلینوں کا جواب اور اس کا تذکرہ اور جواب انشاءاللہ ہم جانیں گے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے یہ کہ دنیا کے بادشاہوں کو قیاس کر کے دنیا کے معاملات کو قیاس کر کے اللہ کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے دنیا میں جو سفارش ہوتی ہے وسیلے لگتے ہیں کیوں لگتے ہیں اس لیے کہ دنیا کے لوگ بادشاہ بہت سی چیزیں نہیں جانتے ان کے علم میں نہیں ہوتی لہذا وزیر یا بیچ کا آدمی بتاتا ہے کہ فنہ فنہ چیز ایسی ہے اس کا تقاضی یہ ہے لہذا آپ کو ایسا ایسا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے دنیا کے بادشاہوں کا نظام چلانے میں بادشاہ کے وزیر اس کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا مددگار کوئی نہیں ہے کہ اللہ کسی کا مجبور ہو دنیا میں انسان کو یہ ڈر ہوتا ہے بادشاہ کو ڈر ہوتا ہے اللہ کے لئے محبت اور اللہ کے لئے نفرت ایمان کا عالی جوز ہے یہاں تو نیک بندوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ جس کو ناپسند کرے گا نیک بندے اس سے نفرت کرے ورنہ ایمان ہی سلامت نہیں رہے گا آپ اور ہم ابو جہل اور فیرون سے محبت کر سکتے ہیں اگر کوئی بولے کہ مجھے ابو جہل سے فیرون سے محبت ہے اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا جو اللہ کا مبغوظ ہے وہ ہمارا بھی مبغوظ ہوگا اللہ سے محبت کی تکمیل ہے یہ کہ جس کو اللہ پسند کرے ہم اس کو پسند کرے جس کو وہ ناپسند کرے ہم ناپسند کرے تو جو اللہ کا ناپسند ہے یا کوئی بھی نیک بندہ اس کی سفارش کرے گا کیا نہیں کر سکتا تو اس قسم کے کچھ سوالوں کا جواب اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اندہ درس میں دیں گے اور اس کے بعد والا جو باب ہے وہ اس پورے مضمون کی تکمیل کر دیتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کا انتقال ہو رہا ہے آپ کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور پھر قرآن حدیث نے بتایا کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دعا کرنے سے بھی روپ دیا گیا جب سگے چچا جو بڑے مددگار بھی تھے دنیاوی اعتبار سے ان کے لیے دنیا میں مغفرت کی دعا کرنا منع کر دیا گیا تو قیامت کے دن کسی مشرق کے لیے کوئی سفارش کیسے کر سکتا ہے یہ تین چار مضامین جو ایک کے بعد ایک سبق ہے کتاب التوحید میں جوڑ لیجئے اور پھر اسے کسی مزار پرس بود پرس قبر پرس اور بزرگ پرس کو اگر ہم سمجھا دیں مجھے یقین ہے کہ اگر وہ سمجھ گیا تو شاید اپنے شرک سے توبہ کر لے گا اللہ کی توفیق بنیاد ہے لیکن سمجھنے بوجھنے کی جہاں تک بات ہے شرک سے بچنے کے لیے یہ دو تین باپ کافی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے توحید کو سمجھائے اور اسی پر قائم رہنے کی اور ہمارا دم نکلے تو اسی توحید پر نکلے کیونکہ اسی پر نجات ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے پاکھر دعوانہ نیو اللہ حبی اللہ علیہ وسلم